موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد یہ بات ہم اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں جس کا کوئی ایسا معقول جواب نہیں دیا جا سکتا جو کسی عقل والے کو مطمئن کر سکتا کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں زمانے کے حالات کے اعتبار سے لیکن کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو بلا ضرورت فائدہ کچھ نہیں اس سے اور نقصان بہت زیادہ آج ہمارے زمانے میں جہاں بہت ساری چیزیں بدلی ہیں لوگوں کی عادات بدلی اخلاق بدلے ان کا رہن سہن بدلہ بودھ و باش بدلی سلام کلام کے طریقے بدل گئے یہاں تک کہ آدمیوں کے جو رشتے داری کو نبھانے رکھنے کے طریقے تھے مکارم اخلاق جن پر لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم لوگ ایسے ہیں وہ ساری چیزیں بدل دی گئی ہیں اور سب سے مڑی تبدیلی جس چیز میں آئی ہے وہ ہے جھوٹ عرب میں آج بھی اگر کوئی بچہ جھوٹ بولے تو ماں باپ استاد اس کے بڑے اس سے کہتے ہیں عائب یا ولا دعیب یعنی یہ بری عادت یہ بہت بڑا عائب ہے کہ تم جھوٹ بولو جھوٹ مت بولو سچ بولو اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو اقرار کر لو غلطی ہو گئی ہے غلطی ہو جانا اتنا بڑا جرم نہیں گناہ نہیں جتنا غلطی کر کے جھوٹ بولنا اور پھر اس پہ اسرار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہمارے زمانے میں جھوٹ تو ایک آٹھ ہو گیا ہے جھوٹ بک رہا ہے مارکیٹ میں ایک دو نہیں ہندوستان میں پچاسوں لوگ ہیں جو الگ الگ علاقے میں جھوٹ بول کر روزی روٹی کمارے ہیں جھوٹے لطیفے جھوٹی کہانیاں جھوٹی گپیں جھوٹے چٹکلے لوگوں کو ہسانے کے لیے یہ ایک آٹھ ہو گیا ہے کراکار کہلاتے ہیں یہ لوگ اور جھوٹ کا بازار خوب گرم ہے جس کی وجہ سے وہ جو اخلاقیات تھیں سچائی کی سچ بولنے کی زندگی میں سچائی اختیار کرنے کی سچوں کا ساتھ دینے کی سچی بات کی حمایت کرنے کی وہ ساری باتیں ختم ہو گئے اپنے لوگ دھڑلے سے جھوٹ بول کر اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نہیں میں تو آزمان رہا تھا میں تو مزاق کر رہا تھا اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ آدمی کا ہٹ اٹیک ہو جائے اور جب اس پر باز پرس ہوتی ہے تو ہستے ہوئے کہتے ہیں میں تو مزاق کر رہا تھا یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں کم سے کم ایک ایمان والے کے لیے ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑا عیب اور یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے خوشی کی بات تھی میں چونکہ بچہ تھا لہذا میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلنے لگا دروازے کے قریب پہنچا ہوں گا کہ امی نے آواز دی کہ بیٹا سننا درہا یہ لینو میں واپس آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری امی سے تم کیا دینے والی تھی ان کو کیوں بلائے تھا اس کو جو تم نے یہ کہا یہ لے لو تو کیا دیتی ہیں تم اس کو اگر وہ آتا تو تو امی نے کہا میں اس کو خجور دینے والی تھی آپ نے فرما خبردار ہو جاؤ بچے سے ایسے کہنا اور پھر اس کو کچھ نہ دینا اللہ رب العزت کی آئیں یہ جھوٹ میں لکھا جاتا ہے جرم ہے یہ گناہ ہے یہ اور ہر گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں مائے کرتی ہیں باپ کرتے ہیں بلکہ بعض والدین تو اپنے بچوں کو جھوٹ پر ٹریننگ دیتے ہیں کوئی آدمی آیا گھر پہ کنڈی گھٹ گھٹ آئی ان کو حساس ہو گئے فلاں آدمی ہوگا بچے سے کہا جاؤ کہہ دو اببا گھر نہیں ہے تو کبھی کبھی تو بچہ یہ کہہ دیتا ہے کہ گھر نہیں ہے اببا اور کبھی جا کر وہ یہ کہتا ہے کہ اببا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے اور یہ دھڑلے سے ہو رہا ہے یہ گناہ کمائے جا رہا ہے عادتیں بگاڑی جا رہی ہیں بچوں کو جھوٹا بنایا جا رہا ہے ان کو جھوٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ سب گناہ کے کام ہے اس سے بچنا چاہیے عزیزو یہ حدیث جو ہم نے آپ کو سنائی یہ مشہور محدث ہیں دیاء مقدسی انہوں نے اپنی کتاب المختارہ میں اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ اپنی اپنی کتاب میں اس کو نقل کرتے ہیں اور اس کو البانی صاحب نے اس صحیحہ میں بھی زکر کیا تو حدیث صحیح ہے تو خبردار ہو جائیے جھوٹ مت بولیے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے